پاکستان اسکریت پسندوں کو گرفتار جا ختم کرے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا پاکستان کی جانب سے بارہا یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کاروائیوں کر رہے ہیں اور اس کا عمری ثبوت بھی دیا گیا لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ بھی تھمینے کا نام نہیں لے رہا اور امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر یہی مطالبہ کیا گیا مطالبہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے روسی صدر ورادہ امریکی پیوٹن کو سربراہ مذاکرات کے ایک اور دور کے لیے واشنگٹن آنے کی دعوت دے دی ہے وائٹ ہاؤس کے دردہمان سالہ چینٹرز کے مطابق صدر ٹرم نے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو دعوت نامہ بھیجنے کی ہدایت کی ہے تو آپ کو بتائیں کہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے روسی صدر ورادہ امریکی پیوٹن کو سربراہ مذاکرات کے ایک اور دور کے لیے واشنگٹن آنے کی دعوت دی ہے حال ہمیں جو ہے ملاقات ہوئی دونوں رہنماؤں کی ایک بار پھر ملاقات کرنے کے لیے دعوت دی دی گئی ہے وائٹ ہاؤس کے درجمان سالہ چینٹرز کے مطابق صدر ٹرم نے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو دعوت نامہ بھیجنے کی ہدایت کی ہے امریکی مباسرین کے مطابق ہونے والی پہلی ملاقات اگر سود مند ثابت رہتی ہے تو دوسری ملاقات کی بھی توقع کی جا سکتی ہے ڈانلڈ ٹرم اس کا اعلان پہلے ہی کر چکے تھے ادھر امریکہ کے ایک ریالٹی شو میں پرفارم کرنے والے جوڑے کا ایکروبیٹ سٹنٹ اس طرح ناکام ہوا کہ ججیس اور حاضرین ہوش ہی اڑ گئے خاطرناک کرتب کے درام خاتون کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ نیچے آگری جس سے حاضرین اور ججیس کی نکل گئی مگر خاتون موجزانہ دور پر بار بار بچ گئے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خاتون تو بال بال بچ گئی لیکن یہ جو ریالٹی شو ہے اس میں اقدم خوف کی قیفیت تاریح ہو چکی دی سب پر یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریالٹی شو کے جب سٹنٹ جو ہے وہ مہنگا ثابت ہوا اور بری طرح ناکام ہوا جس کے بعد جدید اور حاضرین کے ہوش ہڑ گئے امریکہ اس گارڈ ٹیلن میں یہ سٹنٹ پیش کیا گیا اور یہ سٹنٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا جس سے ججز اور حاضرین دونوں پریشانی تھائی دیا قومی سیاست کی بات کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جیمن پاکسنن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آج پھر کراچی میں پڑھاؤ پہلا خطاب پرانے ائرپورٹ دوسرا مارل قانونی اور تیسرا سفران چاک میں کریں گے جی بالکل اس کے بعد عیسیٰ نگری ماری پور مائیک کراچی آخر میں چورنگی میں جیالوں کا لہو گرمائیں گے تو بھرپور جو ہے انتخابی مہم جاری ہے بلاوت بھٹو کی جانب سے اور کاروان جو ہے جمہوریت کا کاروان وہ مسلسل چل رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے آج پھر کراچی میں جائیں گے پہلا خطاب پرانے ائرپورٹ پر کریں گے دوسرا مارل قانونی تیسرا سفران چاک میں کریں گے اور اس کے بعد عیسیٰ نگری ماری پور مائیک کراچی آخر میں چورنگی میں جیالوں کا لہو گرمائیں گے چیرے میں بلاوت بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان بچانے کے لیے نکلے ہیں بیپلز پارٹی نظریاتی بہران ختم کرے گی بی بی شہید کا مشن ضرور پورا ہوگا قصور پہنچنے پر کارکنوں نے بلاول بھٹو زرداری کا پرتفاق استقوال کیا بلاول بھٹو زرداری نے بابا بلہ شاہ کے مزار پر حاضری دی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی بلاول بھٹو زردائی نے کشمیر چوک میں خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی یوٹن لیتی ہے اور نہ ہی شوبازی کرتی ہے پارلمنٹ میں پہنچ کر آئین مضبوط کریں گے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی جد و جہد کو ظلم نفرت بے روزگاری اور عوامی مسائل کے خلاف جنگ قرار دیا ان کا کہنا تھا اقتدار میں آ کر بھوک مٹاؤ پروگرام کا آغاز کریں گے کسانوں کی ریجسٹریشن کی جائے گی بلاول بھٹو زرداری کی قصور آمد پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے دوسری جانے پی ٹی وی پارلمنٹ حملہ کیس کی سمات انصداد درشتگردی اسلام آباد کی عدالت میں آج ہوگی جج کوثر آباز زیدی سمات کریں گے تک امران خان کی جانب سے آج بھی حاضر سے اس اسنا کی درخواست دائر کیے جانے کا امکان ہے سغیر چودی سے مدید جانتے ہیں سغیر بتائے گا سمات تو آج ہوگی امران خان آج پیش نہیں ہو رہے جی ممکنہ طور پر آج بھی پی ٹی آئی کے چیرمن امران خان جو ہے وہ پیش نہیں ہوں کہ سرداری دہشتگردی کی اقصوصی عدالت میں کچھ دیر بعد یہ سمات ہونے جا رہی ہے پی ٹی وی پارلمنٹ حملہ کیس میں امران خان جو کہ پی ٹی آئی کے چیرمن ہے ان کی جانب سے بریت کی درخواست میں بھی دائر کی جا چکی ہیں لیکن گزشتہ کئی ماہ سے امران خان جو سرداری دہشتگردی کی اقصوصی عدالت ہے اس میں پیش نہیں ہو رہے اور ان کی جانب سے ان کے بھکلا ایک حاضری سے استثناء کے درخواست دائر کر لیتے ہیں اور جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ مسروفت کے وجہ سے نہیں آ رہے اور چونکہ ابھی الیکشن قریب ہیں تو آج بھی یہ جواز پیش کیا جائے گا کہ چونکہ انتخابی مہم کے سرداری دہشتگردی کی اقصوصی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے اس لیے انہیں آج بھی حاضری سے استثناء دیا جائے تو کبھی امکان یہ ہے کہ آج بھی انہیں ایک دن کی حاضری سے استثناء مل جائے گا جی ٹھیک ہے شکریہ صغیر آقا کرنے عدد پاکستان طریقہ صاحب کے شرم عمران خان کا کہنا ہے کہ سپورٹسمن آخری بال تک نہیں سوچتا کہ وہ جیت رہا ہے جیت کا یقین ہونے پر ہی پہلی موف کا سوچیں گے ہمارے پاس سو دن کا پلان ہے شرم پی ٹی آئی نے انتخابی مہم کے دوران لاہور میں خطاب کیا مجھے یہ بتائیں یہ تیس سال سے بیٹھے ہوئے یہ سوائے انہوں نے اپنی ذات کو فائدہ پچانے کے لیے کتنی انہوں نے انٹرنیشنل سینرٹ کی یونیورسٹی بنائی ہیں کتنے انہیں ہسپتال بنایا ہیں کہ ایک شریف خاندان کے گھر کا ایک فرد کا پاکستان میں علاج ہو سکے خانسی بھی ہوتی ہے تو پاہر چلے جاتے ہیں ایک ان کے لیے ہسپتال نہیں آئے علاج کے لیے یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس پہ خرچے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو میں نیچے لا کے دکھاؤں گا اسی قوم سے پیسہ کٹھا کروں گا اس لیے کہ قوم پہ پیسہ خرچ کروں گا اپنے شانہ رائف سٹائل پہ وزیروں پہ نہیں خرچ کریں گے اور ساری کوشش ہوگی کہ ہمارا کمزور مظلوم طبقے کو اوپر اٹھائیں ان کی مدد کریں نوجوانوں کو نوکریاں ڈھونکے دیں نون لی کے صادر میاں محمد شہباز شریف کی بات کرتے ہیں جن کا کہنا ہے الیکشن جیتے تو ملک کو ترقی جیسا ترکی جیسا بنا لیں گے ہم نے پنجاب کی دن رات خدمت کی ہے عمران خان نے کیپی کو تباہ کر دیا مسلم لیگ نون کے صادر کا پنڈی کیپ میں جلسہ آیام سے خطاب آپ بھی دیکھئے ملک میں خوشحالی اور ترقی کا دور نواز شریف نے شروع کیا اس وقت ڈالر سو روپے تھا آج ڈالر ایک سو تیس روپے پہنچ گیا ہے خاد بیندی مہنگی ہو جائے گی دوائیاں مہنگی ہو جائیں گی ہر چیز جو باہر سے آتی ہے مہنگی ہو جائے گی اور یہ خان الزام خان اور جھوٹے خان جس نے کیپی کے کو تباہ کر دیا یہ پنجاب میں آ کر نعرے لگاتا ہے جب سے یہ پنجاب آیا ہے کرسیاں خالی ہوتی ہیں جلسہ خالی ہوتا ہے جس طرح اس کا دماغ خالی ہے دماغ خالی ہے اس کا خبر دے رہے ہیں آپ کو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سے یہ اہم خبر ہے پاسپورٹ اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے بلیک لسٹ کا قانون ختم کرنے کے سامنے تیار کر لی ہے ڈی جی پاسپورٹ آمر علی احمد نے بلیک لسٹ سے مطالق رپورٹ مانگ لی ڈی جی پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ بلیک لسٹ کالا قانون ختم ہونے سے ہزاروں افراد کو فائدہ پہنچے گا اسی پر بات کریں گے سغیر چودری سے سغیر چودری آگاہ کیجئے گا اس قانون کے ختم ہونے سے کتنا نقصان کتنا فائدہ جو قانون ہے بلیک لسٹ کا اس سے فائدہ ہی ہوگا اور جو نقصان ہے وہ ختم ہو جائے گا چونکہ بے گنا لوگوں کو اور بیجا جو ہے وہ بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جاتا تھا ایسے افراد کو اور اب یہ سمجھے ایک تیار کی گئی ہے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ بلیک لسٹ کا جو قانون ہے پاسپورٹ آمر ایمیگریشن کی جانب سے ختم ہو جائے گا اور چونکہ لوگوں کو بیجا بلیک لسٹ میں ڈالا جاتا تھا اور یہ بھی ذرائقہ کہتے ہیں کہ چونکہ بلیک لسٹ کو سب سے زیادہ پولیس حکام نے جو ہے وہ ناجید اس کا استعمال کیا مختلف حضلات سے ڈی پیوز کی جو ہے وہ ایک درخواست آ جاتی تھی اور ایک بندے کا نام بلیک لسٹ میں شامل کر لیا جاتا تھا جو کہ سالہ سال سے بلیک لسٹ میں ہوتا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے باقیادہ ڈی جی آمر علی احمد نے ریپورٹ بھی مانگ لیا اور اس کی سمجھ بھی تیار ہو گیا آئندہ ایک ماہ کے دوران یہ قانون ختم ہو جائے گا پھر پاسپورٹ ایکٹ کے تحت جو خلاف ورزی ہوگی وہ صرف ایف آئی کو اکتیار ہوگا کہ وہ پاسپورٹ ایکٹ کے تحت جتنے خلاف ورزی پر کاروائی کرے اور بلیک لسٹ پہ جو ہے وہ پاسپورٹ اور انمیگریشن حکام کا جو اکتیار ہے وہ ختم ہو جائے گا جی بہت شکریہ آپ کا صغیر اپ ڈیٹ سینے کے لیے پشاور سمیت قیبر پختنگوا کے مختلف علاقوں میں بارش اور دیر کالونی کو ہارٹ روڈ کی گھر کی چھت گرنے سے باپ بیٹی جاں بہاگ بیٹا زخمی ہو گیا ہے لاہور اسلام آباد گجہوالا سرگودہ فیصل آباد میں بھی آج بادل ورسیں گے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عظمت علی شاہ سے عظمت علی شاہ پہلے تو بارش سے تو موسم خوشگوار ہو گیا لیکن کوہارٹ روڈ پر جو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس بارے میں ناظرین کو اگاہ کیجئے گا بارش کل رات سے ہی شروع ہو گئی ہے بلکہ منسوم کی بارشیں تک تین دن سے جاری ہیں جو کہ پشاور کے علاوہ جتنے بھی ملک کے علاقے ہیں وہاں پر تین چار دن سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جو کہ وقتے وقتے سے ہوتی ہے پشاور میں کل بھی بارش تھی آج رات کو بھی بارش جس سے موسم کافی سرد مر چکا ہے اور گرمی کا جو زور ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے لیکن جو کہ دیر کالونی کو ہارٹ روڈ میں گر کی جو چرد گیری ہے جو کہ ایک احساس محق واقعہ پیش آیا ہے جس کے چرد تلے تین افراد جتے وہ دب گئتے جنہیں رسکیو جو افراد ہیں الکاروں نے ملبے تلے جو پنس افراد سے ان کو نکالا ہے زخمیوں میں باپ بیٹا اور بیٹی شامل ہیں جبکہ زخمیوں کے پتدائی طبیعی امداد دینے کے لئے ہسپتال منتقل کے جہاں پر زخمیوں میں باپ اور بیٹی جو ہے وہ ہسپتال میں ہی جابا حق ہوئے جبکہ بیٹا اب بھی زخمی حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ہے بہت شکریہ آپ کا آزمت اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ عام انتقابات دو ہزار اٹھارہ میں حج پر جانے والے ہزاروں ووٹرز ووٹ نہیں ڈال سکیں گے یہ اہم خبر ہے ملک بھر سے پینتالیس ہزار کے لگ بک آزمین حج سعودی عرب چلے جائیں گے اور وہیں پر رہیں گے تو آپ کو بتائیں کہ یہ پینتالیس ہزار کے لگ بک آزمین حج سعودی عرب میں چونکہ رہیں گے اس لیے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ کو بتائیں کہ عام انتقابات دو ہزار اٹھارہ میں حج پر جانے والے ہزاروں ووٹرز ہیں جو پچیس جولائی کو جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے جو ہے وہ اپنا حق قدار نہیں کر سکتے اور آپ کو بتائیں کہ لگ بک پینتالیس ہزار آزمین حج ہیں جو سعودی عرب میں ہی موجود ہوں گے اسی پر بات کریں گے زیشان علی بھٹی سے یہ بہت بڑی تعداد ہے اس کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں کہ پوسٹل کے ذریعے کوئی ووٹ کاسٹ کرنے کی سہولت فراہم کی جا سکے جو بہت کر دیکھیں جو پچیس جولائی کو آم ادھابات پولنگ دے ہے اس سے پہلے پنچالیس ہزار کے قریب جو آزمین حج سعودی عرب چل جائیں گے اس لئے اقدامات تو کوئی نہیں کیے گے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچیس ہزار کے لگ بک ووٹرز ہوئے وہ اپنا حق کے رہے دے ہی نہیں استعمال کر سکیں گے پچیس ہزار سرکاری جبکہ بیس ہزار غیر سرکاری سکیم کے تعداد آزمین حج ووٹ نہیں ڈال سکیں گے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب سن خیبر پکرنوا اور اسلامباد اور فاتح کے آزمین حج کی بڑی تعداد ووٹ نہیں ڈال سکے گی جبکہ بلوچستان کے تمام سنتالیس سو سنتیس آزمین حج ہوئے وہ صرف ووٹ ڈال سکیں گے کیونکہ ان کی جو پلائٹ ہے وہ پچیس ہزار کے بعد پلائٹ آپریشن شروع ہو رہا ہے بلوچستان کے جتنے بھی آزمین حج کے لئے جا رہے ہیں وہ ووٹ ڈال سکیں گے جبکہ پاکی بیگر صوبوں کے لوگ نہیں ڈال سکیں گے جو پچیس ہزار سے پہلے چلے جائیں گے روانسال پاکستان سے سرکاری اور غیر سرکاری سکیم کے تحب ایک لاکھ سراتی ازار لوگ جو ہے وہ آزمین حج سے گئے تھے تو آج فلائٹ آپریشن پندرہ آگست تک جاری رہے گا اچھلی جو پچیس ہزار تک آزمین حج یہاں سے چلے جائیں گے ملک میں پچیس جولائی کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں الیکشن کی گہمہ گہمی ہر سو ہے سیاسی مخالفین کے درمیان لڑائی جھگڑے اور فائرنگ کے واقعات بھی زور پکڑ رہے ہیں لاہور میں کینال روڈ پر نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں بینرز لگانے پر جھگڑا ہوا نون لیگ کے کارکنوں نے الزام آئد کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ان پر فائرنگ کی فائرنگ کرنے والا شخص گاڑی میں سوار تھا نون لیگی کارکن اس واقعے کے خلاف سراپا احتجاز بھی رہے ملتان میں تحریک انصاف کے کارکن پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے علج پڑے این اے 157 میں پیپلز پارٹی کا جلسہ جاری تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں نے فائرنگ کی موسیٰ گیلانی کے خطاب کے بعد ان کی گاڑی پر ڈنڈے برسائے علی موسیٰ گیلانی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی پرامن الیکشن چاہتی ہے کارکنوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ پرامن رہیں مدرحافظہ بات میں اشفاق نامی شخص نے فائرنگ کر کے ایک خاجہ سرا کو قتل کر دیا ہے خاجہ سرا شادی کی تقریب میں ڈانس کر رہا تھا تو آپ کو بتائیں کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایک خاجہ سرا کو فائرنگ کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کر دیا گیا ہے ایک بات میں خاجہ سراوں کا قتل معمول بن چکا ہے حافظ آباد کے نواہی علاقے چنیہ والا میں خاجہ سرا شادی تقریب میں ڈانس کر رہے تھے شیرخانی سے منع کرنے پر ملزم اشفاق نے خاجہ سرا سنا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹنگ کے لیے بھیج دی پولیس کے کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا خاجہ سراوں نے واقعے کے خلاف احتجاج کیا چیف جسس اور دیگر آلہ حکام سے انصاف کی اپیل بھی کی اور آپ کو بتائیں کہ پاکستانی سابری خاندان کے حاجی امیر خان کا والپر لانن میں سیافرام نے حملہ کر دیا ہے حملے میں حاجی شہرے پر زخم آئے ہیں ایک آنکھ بھی شدید زخمی ہو گئی ہے حملے کی وجہات تحال سامنے نہیں آ سکی ہیں پولیس نے مقدمہ درش کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے تو آپ کو بتائیں کہ پاکستانی سابری خاندان کے حاجی امیر خان کا والپر لانن میں موجود ہیں اور وہاں پر ان پر سیافرام نے حملہ کر دیا حملے میں وہ شدید زخمی ہو گئے ان کی ایک آنکھ شدید متاثر ہوئی ہے چہرے پر بھی زخم آئے ہیں بلیٹر میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بلیٹر میں وقت ہوا ہے موسیقا 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 اپریشن کے دوران مختلف علاقوں کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر کے گھرگر تلاشی بھی لی گئی رینجز اور پولیس کے چھاپوں کے دوران پانچ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ذرائع کے مطابق کومنگ آپریشن جرائم پیش افراد کے خلاف کیا گیا آپریشن کے دوران مشتبہ افراد کے کوائف کی جانچ پر طالبی کی گئی زیر حراست مشتبہ افراد کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے کیمرائمن طالب اختیار کے ساتھ علی ریزا 24 نیوز کراچی مدرہم کم نے پھر الگ صوبہ بنانے کا مطالبہ کر دیا لیکن وینئر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ لسانیت نہیں انتظامی بنیاد پر صوبے بننے چاہیے اس حوالے سے حبیب خان کے ریپورٹ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس اینڈسٹری کا دورہ ایم کیو ایم کن وینئر خالد مقبول صدیقی ایک بار پھر الگ صوبے کی حمایت کرتے ہوئے بولے لسانیت نہیں ایمینسٹریشن بنیادوں پر صوبے بننے چاہیے آپ زیادہ سے زیادہ صوبے بنا کر اور ایمینسٹریٹیو بنیادوں پر صوبہ بنا کر ان سازشوں کو بھی ختم کیجئے فاروق ستار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیشتگردی، معیشت اور خارجہ پالیسی نئی حکومت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں منتخب ہونے کے بعد آئی ایم ایف ان کا پھولوں سے استقبال کرے گا متحدہ کا وزیر آلہ ہوتا تو بیس عرب روپے کراچی کو ملتے کراچی کے لیے یہاں جو بھی الیکشن جیدے گا ان سب کو کہیں نہ گئی کومن گراؤنس پر کام کرنا ہوگا تقریب میں فیڈریشن کے نائب صدر سید مزر علی ناصر سمیت دیگر اتداروں نے بھی خطاب کیا کیمرمین ازغر حسین کے ساتھ حبیب خان 24 نیوز کراچی مسلمی کاف کے رہنما چوہدری پرویزرہ کہتے ہیں شریف خاندان کی چوری رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے نواز شریف کا بیانیاں ملک اور اداروں کے خلاف ہے عوام پتیس جلائے کو نون لیگ کو ماضی کی داستان بنا دیں گے چوہدری پرویزرہ ہی گزرات میں خطاب کر رہتے ہیں پانچ دن بعد جو الیکشن ہوگا پچیس طریق کو آپ نے مور للا گے ٹریکٹر پر اور بلے پر ثابت کرنا ہے کہ آپ نے ان کا جور پکڑ لیے آپ نے شریفوں اور نون لیگ کی چوری پکڑ لیے اور آپ نے وہ مرزم بھی پکڑ لیے ہیں جنہوں نے اس قوم کے ساتھ نہ سروں کے داری کی بلکہ قوم دشمنی کی بلکہ آپ کے مستبکل کے ساتھ آپ کے بچوں کے ساتھ دشمنی کی جس نے تعلیم جس نے تعلیم کھینج لی اور یہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں جی بجلی دیکھیں ہم آگئی ہے اب بجلی نہیں جاتی اور بجلی ہوں دیگر ہی کٹا دی جائے گی آہاں آہاں دیگر پرناس ملک میں تبدیلی اور نوجوان قیادت کو سامنے لانے کے دعوے جھوٹے نکلے سیالکڑ کے ہلکا این ای چھتر کے نوجوان اپنا امیدواز سامنے لے آئے مدسر سلیم بریار ملک کی تقدیر بدلنے کا عظم لیے میدان میں آگئے ہیں میہا اشفاق کی ریپورٹ جزدے جوان کامل ایمان ہو تو ملکی ترقی اور خوشحالی کی منزل پانے کے لیے پارٹی ٹکٹ اہم نہیں ہوتے سیالکڑ کے ہلکا این ای چھتر کے نوجوانوں نے بیرون ملک سے تعلیم یاستہ مدسر سلیم بریار کو الیکشن میں کھڑا کر دیا جو روایتی سیاست ہے وہ ہم کرنے نہیں آئے ہم کاروباری لوگ ہیں وسائل شکر ہے اللہ کا کافی ہم صرف لوگ کی حدمت کرنے آئے میں نے یہ ڈی سی این اس لیے لیا ہے کیونکہ زیادہ پاپولیشن آپ دیکھیں ابھی نوجوان ہے نوجوانوں کی نمائندگی نوجوان نہیں کر سکتے ہیں الیکشن میں ووڈرز تبدیلی چاہتے ہیں جبکہ بڑی جماعتوں نے حلقہ اینے چھتر میں قومی اسمبلی کے لیے ایسے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے جن کی عمریں اسی سال کے لگ بک ہیں آزاد امیدوار مدسر سلیم بریار کی الیکشن کیمپین زورو شور سے جاری ہے ایک نوجوان کی عادت ہے جو کہ ہمارے روایتی سیاستانوں سے بہت ہٹکے ہیں نوجوان ہیں سارے قریباتی مدد کرے گا اسی بوٹ وارٹین دبا گئے مدسر سلیم بریار روزانہ گلی کوچوں اور دکانوں پر جا کر اپنا منصور پیش کرتا ہے نامور طلبہ تنظیم اور مذہبی جماعت نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے تازہ خبر دیں آپ کو نیو اسلام آباد انٹرناشنل ائرپورٹ پر اے ایس ایف حکام نے بڑی کی ہے اور کاروائی کرتے ہوئے تین کلو سات سو اٹس گرام آئیس ہرائن سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہیں نیجی ائرلائنس کی پرواز سے سعود عرب جانے والے دو مسافروں کے سامان سے کروڑوں روپے کی آئیس ہرائن برامت کر لی گئی ہے مزید افصالات کیا ہیں جانیں گے عثمان جاوید سے عثمان جاوید آگاہ کیجئے گا ان دونوں افراد کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی جبکل نیو انٹرناشنل ائرپورٹ پر اے ایس ایف نے بیرونے ملک منشاعت سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دیا اور بیرونے ملک تین کلو سے زائد آئی سیرون سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دیا اور یہ سعودیہ سمگل کی جاری تھی جس میں دو مسافروں کے سامان سے آئی سیرون برامت ہوئی ہے جس میں مسافر جان محمد کے سامان سے ایک کلو دو سو ارتیس گرام جبکہ دوسرا مسافر جس کا نام مسعود احمد ہے اس کے سامان سے ڈھائی کلو کے قریب آئی سیرون برامت ہوئی ہے اور دونوں مسافروں نے آئی سیرون لکڑی کے رنڈے اور گیس برنر میں چھپا رکھی تھی اور مسافر دونوں مسافروں کے خلاف ای ایس ایف میں ای 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 ایف کے حالے کر دیا اور ای 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 ایف دونوں مسافروں کے خلاف کانونی کا روائی شروع کر دی ہے جی ٹھیک ہے شکریہ آسپان خیبر پکوں کا لے چلتے ہیں جہاں پر ڈینگی پھر سر اٹھن لگا مختلف شہروں میں سفرات میں ڈینگی وارس کی تزدیق ہو چکی ہے مزید تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے راہا میوسف زائے راہا میوسف زائے بتائے گا چھپیس افرات کی تزدیق ہو چکی ہے کن میں ڈینگی وارس ہے مزید کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے جی بلکل ڈینگی رسپاس یونٹ کی رپورٹ کے مطابق سودے کے مختلف شہریوں میں چھپیس افرات میں ڈینگی وارس کی تزدیق ہوئی ہے تا ہمیں چھپیس افرات کو علاج کے بعد جو ہے وہ ڈسچار کر دیا گیا ہے جس میں صرف نو اپرا جو پشاور شہر سے تعلق رکھتے ہیں اسی حوالے سے جو سب سے متاثرہ علاقہ ہیں تحکار وہاں کے باسیوں نے خاص طور پر وزر نگران وزر ریالہ مراسلہ اصال کیا ہے جس میں پوری طور پر اقدامات اٹھانے کی اپیل کی ہے اور خاص طور پر اسپطاولوں میں ان کے دویات اور ٹیس جو وہ پری کرنے کی بھی استعداقی کی گئی ہے دوسری جارے محکمہ صحت کے مطابق جو حالیہ بارشو کے سسلہ جاری ہے پورے خیبر پفتلخہ میں اسی حوالے سے ڈینگی کے جو اقتیادی تدابیر اور ڈینگی کے لئے جو اقدامات اٹھایا جارے ہیں ان میں جو ہے توڑی سی رکاوٹ پیشہ رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ایک براسلہ جاری کے تمام ڈی سی اوز کو کہ وہ جہاں پر بھی پانی کریں ان کو نہ رکنا جائے اور جو پانی کریں ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے جس کی وجہ سے وائرس جو دوبارہ پھیل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ چبیس اپراد میں جو ہے دوبارہ مضبط جو ہے وہ تیس سامنے آئے اور جس میں نو اپراد بشاور سے تعلق ہیں تاہم خطرے کی کوئی بات نہیں ہے محکمہ صحت کے مطابق تمام اپراد کو علاج دی گئی ہے اور ان کو اقبر گھروں پر آرام کرنے کی بھی ہوگی ہے نو اپراد بشاور سے ہیں جبکہ دوزار پندر سترہ میں یہ ڈینگی جو ہے اس سے اموات کی زیادہ ہوگی تاہم اس بار اقدامات کی وجہ سے مختلف حالات کنٹرول میں ہیں بہت شکریہ رہا ہمیو سفزہ مزید خبریں ایک بریک کے بعد ایک بریک کے بعد میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ 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 موسیقا 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 یا پھر انرندر موڈی اپنے ایندر پر برقرار رہ پائیں گے آج ان کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا یاد رہے کہ موڈی حکومت میں پانچ سال میں یہ پہلی بار جو ہے ووڈ آف کانفیڈنس لیں گے ندن موڈی امریکہ میں قائم مشاوہ تھی گروپ سکھ فور جسٹس آئندامہ برطانی قدال حکومت لندن میں بھاری صوبے پنجاب کی ازادی سے متعلق ایک ریفرینڈم کا انحقاد کرے گا تنظیم میں ریفرینڈم کو لندن علامیہ کا نام دے دیا ہے تنظیم نے پاکستان سمیت مختلف ملکوں کے سکھ طلبہ اور کارکنان کو تقریب میں شرکت کے لیے مالی سرپرستی فراہم کرنے کی پیشکش بھی کر دی ہے تو آپ کو بتائیں کہ یہ اہم معاملہ ہے امریکہ میں قائم مشاوہ تھی گروپ سکھ فور جسٹس آئندہ مہینے برطانی قدال حکومت لندن میں بھارتی صوبے پنجاب کی ازادی سے متعلق ایک ریفرینڈم کا انحقاد کرے گا تنظیم نے ریفرینڈم کو لندن علامیہ کا نام دے دیا ہے تنظیم نے پاکستان سمیت مختلف ملکوں کے سکھ طلبہ اور کارکنان کو تقریب شرکت کے لیے مالی سرپرستی فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی ہے ریفرینڈم ہوگا اور دیکھنا یہ ہوگا کیا صورتحال ہے امریکہ میں قائم مشاوہ تھی گروپ جو ہے وہ سکھ فور جسٹس آئندہ جو ہے وہ ریفرینڈم کرے گا ماں میں اور آپ کو بتائیں گے مارشل آرٹ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بروسلی کی پینتالیس بھی برسی آج منائی جا رہی ہے ستائیس نومبر انیس سو چالیس کو امریکی شہر سین فرانسسکو میں پیدا ہونے والے بروسلی کا اصلی نام جن فین تھا تاہم فلمی دنیا میں وہ بروسلی کے نام سے جانے گئے انٹر دی ڈریکن اور فسٹ آف فیوری جیسی فلم میں دینے والے اداکا بروسلی کا انتقال دماغ کی سوجن کے باعث صرف 32 سال کی عمر میں ہو گیا تھا موسیقی 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 مزید خبریں ایک بریک کے بعد ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر